ایک دن نفیر آپ سلسل تشریف لائیں آپ کے چہرے چہرہ کھلا ہوا تھا بشاشت چہرے پر بشاشت تھی آدمی خوش ہو ہمارے خوش ہی کیا ہوتی ہے کسی کو یقین ہو جائے میں نے پلوٹ لیا تھا دس لاکھ رو پہ گیا آج وہ بیس لاکھ کر بھی گیا اب کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ اس کو خوشی ہو رہی ہے اس کی خوشی دور سے نظر آئے گی دور سے دیکھنا رہے گا کہ یہ خیرت ہے آج بڑے کھلے کیا کہا حضور کا چہرہ بشاشت والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشاشت شاہ و راوہ نے کہا آج آپ کے چہرے پر بشاشت پڑی ہو اس کی کوئی خاص وجہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے بشاشت والا چہرہ لے کے لوگوں سے ملنا یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر ہے تو کہا جی یہ یہ کیسے ہوتا ہے بشاشت والا چہرہ کیسے ہوتا ہے صحابہ کے بھی قربان جائیں وہ ہر بات پوچھ لیا کرتے تھے وہ ہمارے لئے پوچھتے تھے ان کو خود پتا تھا ہمارے لئے پوچھتے تھے کہ تم آج تک بات پہنچ جائے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ اس کا بشاشت والا ہوگا جس کا دل مطمئن ہے جس کا دل مطمئن ہے اس کا چہرے پر بشاشت ہے چہرہ دل کا آئینہ ہے جو دل ہوگا وہ چہرے پر ہوگا دل اگر پریشان ہے چہرہ بشاشت والا نہیں آسا جس کی بیوی اسپتال میں داخل ہے اس کا چہرہ بشاشت والا ہو سکتا ہے کیا کہلے جس کی بیٹی اسپتال میں ہے جلو بیوی کا تو شاید ہو جائے کسی کا جس کی بیٹی ہے اس کا بیٹا ہے اس کی ماں ہے چہرہ بشاشت والا آپ نے فرمایا اس کا دل مطمئن ہے تو ساور نے کہا یا رسول اللہ پر دل مطمئن کس کا ہوگا کیسی بات پوچھ لی ہر بات پوچھ لی کہ دل کس کا مطمئن ہوگا آپ نے فرمایا دل اس کا مطمئن ہوگا جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا اس کا دل اللہ مطمئن کر دیں گے جس کا دل مطمئن ہوگا اس کا چیرہ بشاشت والا ہوگا یہ انٹرلنک ہے سارا سسٹم میرے ایک دوست ہے اس کی بیوی جو سچ مچ کا انسان ہے بیوی اسے راضی رہے گا بیوی اسے راضی رہے گا تھوڑی ہوں گے بچارے سے جو تانگ ہوں گے وہ ارنہ زیادہ راضی رہے گا اللہ کا حکم سمجھے راضی رہے گا تو میرا ایسے ہی ایک دوست ہے اس کی بیوی اسپتال میں داخل ہے وہاں دوبئی میں تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا بھائی جن کیا حال چل رہا ہے ہماری بہن کا تو انہوں نے کہا یار وہ کینسر ڈائیگنوز ہوئے تو یہ تو اس کی ٹھیک نہیں ہے مگر ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں میری بیوی بھی راضی ہے ہم بھی راضی ہیں ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں اللہ جو کرے گا اس میں خیل ہوگی ہے اب اس آدمی کا چیرہ بشاشت والا ہو جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے